موسیقی اللہ اور اس کے رسول کے نام کے بعد کام کا آغاز کریں گے عزیز طلابہ میں عاصف رائے آج ہمارے پاس جماعت حجتم میں سے دو خطوط ہیں جنہیں آج ہم نے زیرے بحث لانا ہے آئیے بورڈ کی جانے بھڑتے ہیں اور ان دونوں خطوط کو پڑھ لیتے ہیں جی بچو آج ہمارے پاس دو خطوط ہیں ان دونوں خطوط کو ہمیں اچھی طرح سے آج پڑھ لینا ہے ایک چھوٹی بہن کے نام ہے اور ایک مامو کے نام ہے ان دونوں خطوط میں کیا گفتگو کی گئی ہے کس بات کو زیرے بحث لائی گیا ہے اور اس میں مدہ کیا ہے موضوع کیا ہے آئیے ان دونوں خطوط کو پڑھ لیتے ہیں جی بچو آئیے پہلا خط دیکھتے ہیں جو کہ چھوٹی بہن کے نام ہے اسے پڑھ لیتے ہیں سرگودہ 29 اپریل 2020 پیاری خالدہ سلامت رہو تمہارا خط ملا یہ جان کر انتہائی خوشی ہوئی کہ تم نے ساتھویں جماعت میں نمائی کامیابی حاصل کی ہے یہ کامیابی یقیناً تمہاری دن رات کی محنت کا پھل ہے اللہ تعالیٰ تمہیں زندگی میں ایسی بے شمار کامیابیاں نصیب فرمائے امید ہے تم آئندہ بھی اسی طرح محنت کرتی رہو گی تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ ابا جان اور امی جان تمہیں آلہ تلیم دلانے کی خواہش مند ہیں ان کی امیدیں پوری کرنے کے لیے تمہیں مسلسل محنت کرنی ہوگی اس سال خوب محنت کرو تاکہ میڈل کے امتحان میں نمائی پوزیشن لے سکو تم جیسی محنتی اور ذہین لڑکی کے لیے تو وظیفہ حاصل کرنا بھی کوئی مشکل بات نہیں اس خط کے ساتھ ہی ایک انگریزی کلم بطور انام بھیج رہی ہوں اگر میڈل کے امتحان میں تم وظیفہ لے کر کامیاب ہوئیں تو تمہیں ایک قیمتی گھڑی بطور انام دھوں گی اللہ تعالیٰ تمہیں محنت کی توفیق عطا فرمائے زیادہ دعا تمہاری بہن رقیہ سلطانہ جی پیارے بچوں یہ تھا ہمارے پاس پہلا خط جو چھوٹی بہن کے نام تھا اور ہم نے اس کو اچھی طرح سے پڑھ لیا اب ہمیں خط پڑھنا ہے جو مامو کے نام ہے اور اس خط میں توفہ محصول ہونے پر ان کا شکریہ ادا کرنا ہے آئیے اسے پڑھ لیتے ہیں ملتان انتیس جولائی دو ہزار بیس پیارے مامو جان آداب آپ کا نوازش نامہ ملا مراد آپ کا خط ملا اور اس کے ساتھ ہی اردو لغت یعنی اردو لغت سے مراد ڈکشنری ہے فرہنگ کے کاروان کا قیمتی توفہ بھی محصول ہوا یہ قابل قدر توفہ وصول پا کر دلی مسررت ہوئی مجھے اس لغت کی بہت ضرورت تھی کیونکہ میرا اردو تلفز شروع ہی سے کمزور ہے اس فرہنگ کی ایک خوبی یہ ہے کہ اس میں مانو کے ساتھ ساتھ الفاظ کا تلفز بھی عراب لگا کر واضح کر دیا گیا ہے مثال کے طور پر وقت اخلاق سمندر اور بیڑا اٹھانے جیسے الفاظ کا صحیح تلفز بھی مجھے فرہنگ کاروان کے مطالعہ سے ہی معلوم ہوا اردو کی درسی کتاب کا مطالعہ کرتے ہوئے بعض اوقات ایسے مشکل الفاظ آ جاتے ہیں جن کے معنی معلوم نہ ہونے کی وجہ سے عبارت کا مفہوم پوری طرح سمجھ میں نہیں آتا جب سے مجھے یہ لغت ملی ہے میں عبارت کی مشکل حصوں کو بھی آسانی سے سمجھ لیتا ہوں مامو جان یہ توفہ بھیج کر آپ نے مجھ پر احسان کر دیا آپ کا شکریہ کن الفاظ میں ادا کروں یہ کتاب استاد کی عدم موجودگی میں مجھے ایک قابل اعتماد رہنما کا کام دے گی میں آپ کا یہ لا جواب علمی توفہ ہمیشہ سینے سے لگا کر رکھوں گا اور اس سے پورا پورا فائدہ اٹھانے کی کوشش کروں گا اس انعیت کے لئے آپ کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں ممانی جان کی خدمت میں آدھاب باجی کو بہت سلام پپو میاں کو دعائیں و سلام آپ کا بھانجا تارک ہمائیو جی پیارے بچوں یہ ہمارے پاس آج کے لیکچر میں دو خطوط تھے جن کو ہم نے اچھی طرح سے پڑھا امید کرتا ہوں ان دونوں خطوط کا جو موضوع ہے وہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آیا ہوگا اور آپ نے اسے اذبر بھی کر لیا ہوگا انشاءاللہ اگلے لیکچر میں نئے خطوط کے ساتھ حاضر ہوں گا تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ